اسلام علیکم 어�ہ کارشیں اسے پھر چھوٹے پھلے مہینے پھر چھوٹے پھر چھوٹے ہیں موکنی داشتے ہیں موکنی مردنے ، ایسے پھلے موکنے پھلے ملے پھلے مردان اور اس طرح سے آپ کو اس کو فریز کرنا ہے اور فریز کرنے کے بعد یا تو آپ ایر ٹائٹ باکس میں اس کو رکھئے اسی طرح سے لیئرز دے کے وہ اس طرح سے بھی تاریخہ صحیح ہے لیکن اس طرح سے جگہ بہت زیادہ گھرتی ہے اور یہ اگر میں اس طرح سے پوری تھالی فریز میں رکھوں گی اس سے بھی جگہ بھی لے گی ہمارے فریزر کی تو میں آج آپ کو بہت ہی آسان تاریخہ بتاتی ہوں تو اس کے لیے ہمیں یہ کرنا ہے کہ یا تو آپ زپلوگ بیگ لے لیجے وپلوگ بیگ نہیں ہے کوئی بات نہیں کوئی آم سا شاپر ہو ساپ ستھ رہا ہو بلکل کوئی اس میں کسی چیز کی سمیل نہیں ہو یہ میں نے نئی ٹھہلی لیے یہ دیکھیں آم سی ہے جس میں بزار سے دودھ دہیر غیرہ آتا ہے جس میں میں اس طرح سے ڈالوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے ڈالیے اور اس طرح ہونے چاہیے آواز سے آپ کو پتر چل رہا ہوگا بلکل پتھر کی طرح سرپت ہونے چاہیے تو یہ ایک دوسر سے بلکل بھی نہیں چپکیں گے یہ اس طرح سے رکھیں پورے رکھ دیجے چاہے اور یہ اس طرح سے اور اس کو بلکل ایرٹائٹ کر دیجے ربربینٹ سے اس کے اندر ہوا بلکل نہیں جانے چاہیے اس طرح سے اب میں اسے تھیلیوں میں ڈال کے فریز کر کے رکھ دوں گی اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ شامی کواب فروزن شامی کواب کو کس طرح سے فرائی کرتے ہیں یہ مجھ سے کافی لوگوں نے پوچھا ہے پرسنلی بھی پوچھا ہے اس لئے میں آپ کو بتا رہی ہوں اور یہ دیکھیں اس طرح سے یہ فریز کر کے جو رکھے میں میں نے ان کو تھا کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے بازار سے بھی آپ لائیں خود بنا کے رکھیں تو اسے اسی طرح سے پروزن اس طرح سے اور اس کو ڈی فراسٹ نہیں ہونا چاہیے اور اس وقت یہ فریز ہوئے میں اس لئے آنچ بہت ہلکی ہو تیز ہوگی تو یہ اوپر سے لال ہو جائیں گے براون ہو جائیں گے اور اندر سے تھنڈے رہیں گے اب یہ بہت ہلکی آنچ پر پرائی ہوتے رہیں گے جب ایک طرف سے سکھ جائیں گے تو میں نے پلٹ دوں گے اب یہ ایک طرف سے سکھ چکے ہیں میں پلٹ کے دیکھتی ہوں اس طرح سے آرام سے پلٹ دیں گے گولڈن ہو چکے ہیں اب میں سب کو پلٹ دوں گے اور شانی کواب میں آپ کو اور شانی کواب کی ریسپی میں آپ کو دے چکے ہوں بتا چکے ہوں اور اگر آپ لوگ کو ریسپی دیکھنے ہیں تو ضرور دیکھیں گے میں اس کا لنک آپ کو ویڈیو کے لاتھ میں دے دوں گی ڈسکرپشن میں میں آپ کو لنک دے دوں گی اب آپ ضرور دیکھیں گے اور ضرور بنا کے رکھیں انشاءاللہ بہت پسند آئیں گے آپ کو اور اب یہ کواب فرائی ہو چکے ہیں اور یہ میں نکال رہی ہوں تو اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے میرے یوٹیوب چینل کچن میں دمیرا کو سبسکرائب کیجئے اور میرا حوصلہ بڑھائیے اللہ حافظ